ملک بھر کی نان ایکسپورٹ انڈسٹری کے لئے گیس ٹیریف کا یکسا نظام متعارف کربانے کی تجویز یکسا نظام تیریف متعارف کربانے سے نان ایکسپورٹ انڈسٹری کے لئے گیس مہنگی ہوگی مدصر علی رانہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدصر کیا ڈیٹیلز ہیں جی جو سمری تیار کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ نان ایکسپورٹ انڈسٹری کے لئے گیس مہنگی کرنے کی تجاویز ہیں اور جو سوئی صدرن گیس کمپنی کی ڈومین میں جنرل انڈسٹری ہے ان کے لیے گیس کے فی ایم ایم بی ٹی او میں تقریباً چودہ سو روپے اضافے کی تجویز کی گئی ہے جو سمری تیار کی گئی ہے اس کے اکارڈنگلی جو گیس کا فی ایم ایم بی ٹی او بارہ سو روپے میں مل رہا تھا وہ اب جنرل انڈسٹری کو تقریباً چھبی سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او میں ملے گا اس کے ساتھ ہی جو سوئی نادرن گیس کمپنی کی ڈومین میں جو جنرل انڈسٹری ہے اس کے لیے گیس نرخوں میں کچھ کمی ہونے کا امکان ہے جو یہ تجویز دی گئی ہے یہ ایم ایف کا بھی یہ پاکستان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو جنرل انڈسٹری ہے نان ایکسپورٹ انڈسٹری اس کے لیے یقصہ نظام ٹیرف متعارف کروایا جائے اس وقت جو سوئی نادرن کی ڈومین میں جنرل انڈسٹری ہے وہ تقریباً فی ایم ایم بی ٹی او چھتی سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او پے کر رہی ہے اس کے لیے فی ایم ایم بی ٹی او کی قیمت میں تقریباً ارہائی سو سے تین سو روپے کمی کا امکان ہے اور یہ فی ایم ایم بی ٹی او تقریباً ساڑھے چونتی سو سے پینتی سو روپے میں جنرل انڈسٹری کو ملے گا لیکن جو سویس سدرن گیس کمپنی کی ڈومین میں جنرل انڈسٹری ہے ان کے لیے گیس مہنگی کرنے کی تجویز ہے اور فی ایم ایم بی ٹی او میں تقریباً چودہ سو روپے تک کا اضافہ کیا جا سکتا ہے جو سمری تیار کی گئی ہے وہ وزارت خزانہ کو موصول ہو گئی ہے اور آئندہ جو ایسیسی اجلاس ہے اس میں یہ سمری پیش کر دی جائے گی پیش کر دی جائے گی ٹھیک ہے مرسل بہت شکریہ آپ کا